کیا آپ کو بھی مردانہ کمزوری کی سمسیہ ہے آپ کی مردانہ طاقت نہیں بڑھ پا رہی ہے آپ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے نجرے نہیں ملا پاتے ہیں آپ کے دل میں دماغ میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو کچھ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا اسی وجہ سے آپ انگریجی دوائیوں کے عادی ہو چکے ہیں جب تک آپ اویاغرہ یا مینفورج جیسی دوائی کو نہ خالیں آپ بستر تک نہیں جا پاتے آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے ویریہ کے پتلا ہونے کی وجہ سے آپ کا اسٹیمنہ نہیں بڑھ پا رہا ہے آپ کی ٹائمنگ نہیں بڑھ پا رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا ریگولر استعمال کرنے سے آپ کی یہ سمسیہ آپ کی یہ پرابلم نہ صرف ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جڑ سے ختم بھی ہوگی تو دوستو میں ہوں حمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اس سے ہماری آنے والی ایسی ہی اور ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے سرخ مرجان یہ آپ کو دس گرام لینی ہے پھر ہے مر ورید خالص یہ آپ کو دس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے یاکوت یہ آپ کو دس گرام لینی ہے یہ تین چیزیں ہیں ان کو آپ ایک نیمبو کے رس میں خرل کر لیں یہ تین چیزیں لیں مر ورید خالص سرخ مرجان دس دس گرام اور یاکوت دس گرام اور ان تینوں کا صفوف بنا لیں چورن تیار کر لیں اور اس چورن کو خرل کر لیں ایک نیمبو کے رس میں خرل کرنے کے بعد اس میں آپ پانچ گرام زافران کا چورن ایڈ کریں اور سونے کا ورک چار گرام کستا چاندی دس گرام شلاجی دس گرام مسک خالص چار گرام اور پان کے پتے تیز اور تیز پان کے پتے کے رس میں آپ ان سبھی چیزوں کو دوبارہ سے خرل کر لیں اس کے بعد آپ کو دو سو پچاس ایم جی کے خالی کیپسول لینے ہیں اور اس میں آپ کو اس پیشٹ کو بھر لینا ہے اور ان کیپسولوں کو آپ کسی ڈب بھی وغیرہ کے اندر بھر کر رکھ دیجئے اب یہ دوائی آپ کی بن کر تیار ہو چکی ہے ایک کیپسول صبح آئیے ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور ایک کیپسول شام کو کھائیے کھانا کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ چاہے آپ نے جندگی میں کتنا بھی ہست میتھن کیا ہو چاہے آپ کو کتنے بھی پرابلم ہو ڈھیلاپن تناہوں میں کمی لوز رہنا ایک بار کر لیا دوبارہ نہ کر پانا دوبارہ جلدے سے تیار نہ ہونا ویریہ کا پتلاپن ویریہ کے اندر سکرانوں کی کمی رکاوٹ کا نہ ہونا ٹائمنگ کا نہ ہونا شگرپتن کی پرابلم ایریکٹائی ڈیسفنکسن کی اور پریمیچور ایجیکولیشن کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو ہو رہی ہے تو وہ آپ کی نہ صرف ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جڑ سے ختم بھی ہوگی اور بیڈ پر آپ کو ایک اچھا اس ٹیمینہ بنے گا دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ دھیرے دھیرے آپ اپنے اس ٹیمینہ اپنے ٹائمنگ کو بڑھا پائیں گے اور اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر پائیں گے اس دوائی کا استعمال کریے اگر آپ کے منہ میں کوئی سوال ہے ڈاؤٹ ہے کنفیوزن ہے تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں